اسلام علیکم عزیز طلبہ اگرستہ مباد مہینہ جس مہینے میں پاکستان منا آپ سب لوگوں کو اگرستہ مہینہ مبارک ہو اللہ تعالیٰ اس ملک کو بہت زیادہ ترقیان نصیب فرمائے لیکن بہت سارے لوگوں میں ہم سب میں جذبہ ہوتا ہے کہ ہم ملک کے لئے کچھ کریں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنی پڑھائی کے اوپر جو ہمارا بناتنی وقت تک ہے ہم اس کے اوپر محنت کریں تو جب دہا ہم اپنے ملادی مقصد کے اوپر گوھر نہیں کریں گے تو ہم اپنا حصہ نہیں ڈال سکتے تو آج کی اس پیغام کے ساتھ آج کی لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آج ہم دیکھیں گے کہ ہم میکروساوٹ اکسس میں ایک نیا ڈیٹا بیس کس طریقے سے بنا سکتے ہیں تو ہم نے میکروساوٹ اکسس پروگرام کو کھول لیا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس سکتے ہیں آپشن ہے نیو کی تو ہم نے بات کی تھی کہ میکروساوٹ اکسس کی ونڈو ہمیں نظر آ رہی ہے تو اکسس کی ونڈو کے اندر اکسس 2000 کے اندر ہمارے پاس دو ٹول باز ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس جو ہے وہ ویب ٹول بار ہے دوسری ڈیٹا بیس ٹول بار ہے تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں نیو کے ٹول کے اوپر کلک کرتے ہیں جیسے ہم نیو کے ٹول کے اوپر کلک کریں گے تو ہمیں ایک ڈائل باکس نظر آئے گا جیسے ہم نیو اس کے اندر ہمارے پاس پہلے دو ٹول بیس ٹول بار جرنرل کے خاطرے ہم کیا اگر سکتے ہیں اگر سکتے ہیں بلینک ڈائل بیس بنا سکتے ہیں اور ڈائل بیس کی ٹیپ پئے sam khác کوئی بھی اگر ہمارے پاس جو بعد ہم آپ لوگہ ویزر کے دوئے اس نے تو یہاں سے ہم جرنرل کی ٹیپ ڈائلنگ ڈائلپاسیں اس میں فکر کرتے ہیں شمن Condal جسے کلک کریں گے تو آپ کے پاس بلینڈ ڈیٹا بیس کے لیے آپ سے پوچھا جائے گا فائل نیو ڈیٹا بیس کا ڈال باکس ظاہر ہوگا یہاں پہ ہم نے بتانا ہے کہ ہم نے اگر ایک ڈیٹا بیس کو محفوظ کرنا ہے کس جگہ پر اور کس نام سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نوٹاللے سے کوئی مقصود پولڈر بنائے ہوئے تو آپ اس کو منتقل کر سکتے ہیں تو اسے سیہ� ان کے لئیے ہم آپ جگہ کا محفوظ کرنا ہے کہ ہم نے کہاں پہ آپ نے ڈیٹا پó پر محفوظ کرنا ہے یا پھر ہمارے پاس پاس لی�ٹ کیں انتقاب کرسکتے ہیں کہ ہمیں محفوظ کرنا ہے اگر ہم پاس لی�ٹ باکس کو استعمال کرتا ہیں تو buriedٹنا پر ہم کسی مشرور جگہ پر محفوظ کرنا چاہتا ہوں تو ہم نے ڈیکوبیس کا مناسب نام میری ہے تو اس میں انتقاب کرنے کیا ہے دے دیں گے اور یہاں پہ create پر click کریں گے تو آپ کو ایک blank database ظاہر ہو جائے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس database کے مختلف objects ظاہر ہو رہے ہیں کالی database ہے یہ database window ہے اس database macrosoadaccess کے window باہر کی طرف ہے اور یہ ہمارے پاس database window ہے اس کے اندر ہمارے پاس مختلف objects جو ہم اس database کے اندر بنا رہے ہیں بنا سکتے ہیں tables ہیں queries ہیں farm ہیں reports ہیں pages ہیں macros ہیں medius ہو رہے ہیں وہ یہاں پر object list میں نظر آ رہے ہیں تو یہاں سے ہم ان کو بنا سکتے ہیں یہاں پر پہلے سے موجود جو ہمارے پاس objects ہیں ان کو دیکھ